موسیقی کریچرز اور ایسٹرناٹ فگرز بھی بنائے اتنے ارلی سٹیج کے ہیومنز جن کی ایمیجنیٹیف پاور اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ پلینٹس ایکسٹرٹریسٹیل جیسی چیزیں سوچ پائیں یا ڈراؤ کر پائیں وہ وہی بناتے تھے جو اپنے آس پاس دیکھتے تھے ہیلمنٹ جیسی چیز پہنے ہوئے فلائنگ فگرز ایسٹرناٹ جیسے دیکھنے والے بینگز کچھ ایسی ہیومن جیسے دیکھنے والی سپیشیز جو اگزیکلی ہیومنز نہیں ہیں اور ایون فلائنگ سوسرز یہ ساری چیزیں ان کی کیو پینٹنگز میں کہاں سے آئیں کیوں ایسا بار بار لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ایسی گھٹناوں کو پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو آج کے لینگویج میں ایکسٹرٹریسٹیل معلوم ہوتی ہیں ویل آج سے پانچ ہزار سال پہلے سٹون ایج اینڈ ہو گیا لیکن اچانک سے ہیومنز اتنا ایڈوانس ہو گئے کہ پیرامیٹس بنا ڈالے ایجپشن کلچر اس سمیں بوم پہ چل رہا تھا یاد رہے پہیے کاوشکار ابھی تک نہیں ہوا تھا لیکن ہزاروں ٹن کے سٹونز کیری کر کے پیرامیٹس کو بنایا گیا سٹونز کو کاٹنے کی ٹیکنیک پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہیومنز کے پاس وہ بھی ایسی کہ سٹون کٹنگ جو اس زمانے کی ہے وہ آج تک ریزر شارپ ہے پیرامیٹس کی جیومیٹری اتنی زیادہ کمپلیکس ہے کہ آج تک بھی آرکیولوجسٹ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں لیکن اس زمانے میں بینا میتمیٹس بینا جیومیٹری کی نالج کے ہیومنز نے سمہو پیرامیٹس بنا ہی ڈالے وہ بھی بینا پہیوں کے اور بینا ہی سٹون لیویٹیشن کی ٹیکنالوجی کے کیا آپ کو یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ شاید ارلی ہیومنز کے ساتھ ایکسٹر تیریسٹیل کچھ سبیتائیں ہوں یا کچھ ایسے ہائیلی سوپیرر بینگس ہوں جو ان کی ہیلپ کر رہے ہوں ان چیزوں کو اچیف کرنے میں اور ایسا میں نہیں کہتا لیکن ایجپشن کلچر کی جو وال کاروینگز ہیں اس میں ہزاروں بار ایکسٹر تیریسٹیل کریچرز فلائنگ مشینز اور ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ سائنس کا ڈسکرپشن دیا ہے اگر ایکسٹر تیریسٹیلز ہمارے ٹچ میں نہیں تھے اور سٹون لیویٹیشن جیسی کوئی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی تو قریب قریب اسی ٹائم ہسٹری میں انگلینڈ میں سٹون ہینچ کیسے بنا یاد رہے سٹون ہینچ کا ایک ایک پتھر 25 ٹن کا ہے جو کی ایک کی اوپر ایک لگا کے رکھا گیا ہے کیا یہ اس لئے بنا تھا تاکہ کوئی ایلین سپیس شپ اس پر لینڈ کر سکے یہ کوئی نہیں جانتا کی یہ بنا کیوں تھا پانچ ہزار سال پہلے انشینٹ ہیومنز نے جن کے پاس پہیے کی بھی ٹیکنالوجی نہیں تھی اسے کیوں بنایا انشینٹ سٹون کٹنگ اور سٹون لیویٹیشن ٹیکنالوجی ہیومن ایولوشن کا بہت ایمپورٹنٹ آسپیکٹ ہے سکرین پہ آرہی ایمیج کیلاش ٹیمپل کی ہے جو کی 8 سینچوری میں مہاراشتر میں بنایا گیا تھا یہ ایک پورے پہاڑ کو اوپر سے نیچے کی طرف کارٹ کے بنایا گیا تھا اس میں کہیں کوئی ایٹ یا کوئی بلوکس نہیں یوز کیے گئے ہیں یہ پہاڑ کو بلکل اوپر سے نیچے کی اور کارٹ کے اور تراش کے بنایا گیا تھا آج کے زمانے میں بلکل ایسے ہی 3D پرنٹر کام کرتا ہے لیکن سٹون کی 3D پرنٹنگ تو آج بھی ہمارے راکٹ سائنس ہی ہے اب آئیے ذرہ دیکھیں اس زمانے میں ہمارے پاس سٹون کٹنگ کے کونسے ٹولز ہوا کرتے تھے main tools تھے chisels and hammers یعنی ہاں تھوڑی اور چھینی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان tools کو یوز کر کے ایک پورے پہاڑ کو اوپر سے نیچے کی اور کارٹا جا سکتا ہے یا ایسا بھی possible ہے کہ بھگوان شیو نے جس کی پوجہ اس مندل میں ہوتی ہے انہوں نے humans کو کوئی ایسی سٹون کٹنگ ٹیکنالوجی دی ہو جو آج ہمارے پاس نہیں ہے well یہ تو صرف examples تھے پورے دنیا میں ہر جگہ ایسے astronaut figures caves پر پائے گئے ہیں اور سب ہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تھا جو آسمانوں سے دھرتی پہ آیا کرتا تھا اور وہ ہم سے بہت advanced تھے اور ہماری مدد بھی کرتے تھے یہ screen پیارے تصویر بھی ایک clay art ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان میں دو flying saucers کو دیکھ کے دھرتی کے لوگ curious ہو گئے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں clay کے بنے ہوئے دوسرے artifacts بھی پائے گئے ہیں یہ astronaut جیسے figures ہیں اور ہزاروں سال پرانے ہیں کچھ تو extremely detailed astronaut figures ہیں جو ویماناز اڑا رہے ہیں screen پیارے images کو دھیان سے دیکھیں اس میں ایک highly complex flying machinery cooperate کرتا ہوا pilot نظر آ رہا ہے اگر ہم دوسری ثبتاؤں کی بات کریں تو mayan, sumerian یہ ساری ثبتائیں astronomy میں بہت آگے تھیں even babylonian records ہیں جو جو کی prehistoric most accurate documentation مانا جاتا ہے اس میں بھی آسمان میں اڑتی ہوئی کچھ unidentified objects ہمیشہ دیکھیں ہیں اگر آپ ان سب سے ہٹ کر Christianity کی بھی بات کریں تو Bible میں described ہے کہ Jesus کے birth کے time پہ آسمان میں کچھ astronomical activity ہوئی تھی اور کچھ الگ سے stars دیکھے گئے تھے یہ صاف طور پر described ہے کہ آسمان میں east direction میں ایک white color کا star دیکھا تھا جسے کچھ لوگ دیکھ پائے تھے ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ astronomical event ہو رہا ہے ان لوگوں کو the wise man بولا جاتا ہے اور اس star کو the biblical star یا the star of Bethlehem بولا جاتا ہے اور اسی لئے christian لوگ جو ہیں وہ christmas tree کے اوپر ایک white star لگاتے ہیں اس پوری گھٹنا کو sequentially study کرنے پہ ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک extraterrestrial event رہا ہو اور شاید the biblical star ایک spaceship ہو اور اس spaceship کو دور سے لوگوں نے دیکھ کر کیا اور star سمجھا انہوں نے یہ بھی mention کیا کہ یہ move کر رہے تھے اور باقی starوں سے زیادہ bright اور الگ دیکھ رہے تھے کیا یہ آسمان میں ہو رہی کچھ strange activity کا clear description نہیں ہے اور اگر ہم ہندو دھرم کی بات کریں تو یہ تو دھرم سے کہیں زیادہ science ہے یہ astronomical data سے بھرا ہوا ہے یہ پہلا ایسا historical documentation ہے جس میں hybrid species کی بھی بات کی گئی ہے extraterrestrial beings نے ایک individual کو کیسے اپنے super powers دیے اس کا description ہے رامائن اور مہابارت جیسے descriptions ہیں اور پراغرہی super advanced species کا human avatar form کا description بھی ہے مہابارت کا atomic warfare کے form میں description ہے کرشنا کے form میں شکتی بھگتی اور مکتی کی teachings ہیں جن اور بردیو کے concept ہیں اور جیون کا پورا سار ہے دیکھئے بہت سارے لوگ ان چیزوں پر بلکل believe نہیں کرتے ہیں اور وہ پوری طرح سے acceptable ہے بہت لوگ نہیں مانتے ہیں کہ ہم سے superior کوئی being اس universe میں ہے یا اس دھرتی پر ابھی رہا ہے وہ یہ بھی نہیں مانتے ہیں کہ ہمارے early humans کے پاس ہم سے superior کوئی technology تھی ایسا possible ہے ہی نہیں ان کے حساب سے and i am fine with it لیکن اگر آپ مجھے بولیں گے کہ کلاش temple chisels اور hammers یعنی ہاں تھڑی اور چینی کو use کر کے بنائے گیا ہے تو میں تو نہیں مانوں گا جب کلاش temple بنا تو اس میں جتنا سارا جو stone نکلا کیونکہ وہ ایک پہاڑ کو carve out کر کے بنائے گیا ہے تو جو carving کے دوران جو stones باہر آئے وہ 100 کلومیٹر کی range میں کہیں بھی نہیں پھائے جاتے ہیں اتنا سارا stone ہزاروں ٹن stone کا ملبا کہاں گیا اگر آپ مجھے کہیں گے کہ یہ early humans نے خود پہ بنا لیا میں تو نہیں مانوں گا آگر کیسے مانوں کچھ نہ کچھ missing تو ضرور ہے اور اگر آپ مجھے کہیں گے کہ stone age کے ختم ہونے کے صرف 500 سال بعد early humans نے pyramids بنا ڈالے اور وہ بھی اتنا complex architecture کی آج تک ہم اسے decode نہیں کر پا رہے ہیں stone cutting کی وہ بھی اتنی razor sharp کی آج تک اسے laser light سے measure کیا تھا اور وہ بلکل straight ملتی ہے ہزاروں ٹنز کے stone تب move کیے جب wheels کا invention ہی نہیں ہوا تھا تو میں تو نہیں مانوں گا کیونکہ کوئی logic نہیں بنتا بینہ superior technology کے ان چیزوں کا construction possible تھا ہی نہیں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں کی سچ کیا ہے اور کیا نہیں میں آپ صرف ایک نیا perspective دینا چاہتا ہوں سوچنے کا آپ اس نیا perspective سے خود ہی سوچیں اور خود ہی سمجھیں وہی مانیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے کوئی کیا آپ کو لگتا آپ کو جو بھی پتا ہے وہ 100% correct ہے خود ہی سوچئے ہم سے superior beings یا superior technology پہ آپ believe کرتے ہیں یا نہیں یہ آپ خود perspective ہو سکتا ہے لیکن اتنے سارے artifacts کے بعد اگر آپ اس کے ہونے 0.1% probability سے بھی انکار کرتے ہیں تو شاید rethink کرنے کی ضرورت ہے شاید آپ کو ایک نیا perspective سے دوبارہ سوچ نا چاہیے ایسا ہی نیا perspective پانے کے لئے مجھ سے ضرور جھڑیں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری دوسری ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیں تب تک کے لئے be well be good to others and hasta la سبسکرائب تک کر